ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے ہماری حاضری کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور ہمارا جو عرش مبارک کی تقریب میں شریک ہونا یا اولیاء کرام کے پاس آنا جانا یہ بے فائدہ نہیں ہوتا قرآن مجید کے اندر میں گفتگو انتہائی مختصر ہوگی میرے بعد کوئی مہمان خطیب ہیں انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے سنا خان بیٹھیں انہوں نے نات خانی کرنی ہے بڑا سلسلہ ہے اور اس کا جیسے تقاریب ہوتی ہیں تو یہ بڑا مختصر سا دورانیاں ہوتا ہے آپ انتہائی توجہ سے میری گفتگو سنیں میں بہت جلد اختدام کرنے والا ہوں قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ہے اس کا میں صرف اشارہ کرنا دا کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں خضر کی تلاش میں اللہ کا نبی ہے کلیم اللہ خضر کی تلاش میں نکلے ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں دو اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اس میں بہت سارے علماء اور تصیب محدثین ہیں کہ وہ نبی ہیں خضر اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ ولی ہے امت کی جمہور اکثریت کی رائے یہ ہے محدثین علماء اولیاء صوفیاء ان کی رائے ہے کہ خضر ولی ہے تو جمہور کے نزدیک خضر علیہ السلام ولی ہے تو گویا ایک نبی ولی کی تلاش میں نکلا ہے نبی ولی کی تلاش میں نکلا ہے اور نبی جو عمل کرتا ہے وہ سنت بنتا ہے شریعت میں سمجھے جو عمل نبی کرتا ہے وہ شریعت میں سنت بنتا ہے اور جو کام ولی کرتا ہے وہ سنت نہیں بنتا باعث برکت ہوتا ہے لیکن سنت نہیں بنتا ولی کا سنت بنتا ہے نبی کا اگر خضر علیہ السلام موسیٰ کی تلاش میں نکلتے تو یہ سنت نہ بنتا لیکن نبی ولی کی تلاش میں نکلا ہے تو موسیٰ نے بتا دیا کہ ولیوں کی تلاش میں جانا نبیوں کی سنت ہوا گیا یہ ولی کا مقام واضح کیا ہے قرآن مجید کے لئے پھر جب چلے تو آپ کے ساتھ یوشہ بن نون بھی تھا آپ کا غلام مچھلی بھون کے پکا کے برطن میں رکھ لی اور کہہ یہ ساتھ لے چلو رستے میں جب بھوک لگے گی تو اسے کھا لیں گے بنی ہوئی تلی ہوئی مچھتی ساتھ رکھ لیں اب جب چلتے رہے جہاں دو دریاں مل رہے تھے یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے دو دریاں مل رہے تھے وہاں انہوں نے رات گزاری سوئے رہے جیسے ہی وہاں ٹھہرے تو وہ مچھلی مرتا مچھلی بنی ہوئی تلی ہوئی زندہ ہو کے پانی میں چلی برطن سے زندہ ہو کے نکلی اور اس نے چھلانگ لگائی اور پانی میں چلی گی یہ قرآنی واقعہ ہے کوئی منگڑت کسا کہانی نہیں ہے جب پانی میں چلی گئی تو یوشا کو یاد نہ رہا بتانا سبح اٹھے تو سفر شروع ہو گیا آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرما چلو بھئی مچھلی نکالو بھوک لگی ہے کھاتے ہیں اس وقت یوشا بولے بھاک گزاری ہے جہاں دو دریاں مل رہے تھے ان دو دریاؤں کے سنگم پہ جہاں ہم پھیرے تھے وہاں وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی اور مجھے بتانا یاد نہیں رہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں جہاں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی وہی تو خضر رہتا ہے سبحانہ وہی تو مقام ہے جہاں خاجہ خضر رہتے ہیں خضر کا ٹھکانہ وہی ہے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی اب میرا مدمہ اگر متوجہ ہے تو میں قرآن مجید کا پیغام آپ تک پہنچا سکوں کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جس جگہ موت کو حیات مل جائے اور موت جہاں جید جیدے بدل جائے وہاں ولی کا مقام ہوا جہاں موت زندگی میں بدل جائے جہاں موت کو حیات مل جائے وہاں ولی کا مقام ہو خضر علیہ السلام نے دم کیا تھا مچھلی کو ہاتھ لگایا تھا مس کیا تھا ملاقات کی تھی نہ ملاقات ہوئی نہ دم کیا نہ ہاتھ لگایا نہ مچھلی کو نظر آئے بس اس محول میں مچھلی پہنچی جہاں خضر رہتا تھا بس وہ آب و ہوا جہاں اس کا ڈیرہ تھا بس وہ آب و ہوا لگی تو مردہ زندگی میں بدل گئی یہی تو ہے کہ ہم فقیروں کے آستانوں پہ جاتے ہی اس لیے ہیں وہ ملیں یا نہ ملیں وہ نظر آئیں یا نہ جب اس ماحول میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کا جسد اتحر رکھا ہوتا ہے تو وہاں جا کر بھی مردہ دلوں کو زندگی میں جاتے ہیں اس لیے ہم آستانوں پہ حاضری دیتے ہیں کہ یہ کام از کم وہ جڑھا تو ہے جہاں اس کا ڈیرہ ہوا تھا قرآن مزید لی یہ سارا مضمون ہمیں دیا گئے ولایت کوئی سننا میں حضور نے فرمایا اللہ کے پانچ سو بندے حدیث پاک زمین پہ ہر دور میں ایسے رہتے ہیں جن کی دعوں سے زمین کا نسان چلتا یہ اللہ ہی جانتا کہ وہ کون ہوتے ہیں جنہوں اسی کچھ بھی نہیں سمیتے ہو سکتا وقت کتب ہو ہماری نظروں میں زیرو ہو حضرت شعبدالعز مہدد سدیل رحمت اللہ اللہ دلی والے سرکار آپ بیٹھے تھے تو آپ کے مریدوں میں سے کسی نے کہا دلی کے حالات بڑے خراب ہیں فرمایا دلی کا کتب ہے نا وہ ڈیلا ہے کسی کو کچھ کہتا نہیں اس لئے دلی کے حالات خراب ہو مرید کہنے لگا حضور وہ کتب کہاں ملے گا دلی کا کتب میں اس کی زیارت کرنا دلی کی سبز منڈی میں خربوزوں کی ریڈی لگائے ہوئے وقت کا کتب ہے خربوزوں کی ریڈی لگا کے وہ گیا جا کر اس نے دیکھا ایک سادہ سا بابا ہے سفید ریش اور خربوزوں کی ریڈی لگا کے کھڑا ہے لوگ پیسے دیتے ہیں خربوزیں دیتا ہے بولتا نہیں بکایا بھی دیتا ہے ہتھ کار بلے دلی یار بلے کٹ کے دے رہے بولتا نہیں بس اس نے کہا ایک روپیہ دیا کہا مجھے خربوزہ دیں اس نے کاٹ کے دیا اس نے چکھا چکھ کے واپس دیتے ہیں لگا یہ بھیکا ہے عورتیں اس نے دوسرا کاٹا کہا یہ بھی بد ذائقہ ہے عورتیں تیسرا کٹوایا یہ دورش ہے مطلب نقص نکالتا رہا ساری ریڈی کٹوا ڈالی وہ اتنا بزرگ تھا اس نے کہا جی تو لینہ نہیں آتے میری ریڈی کیوں کٹوائی اتنی بات کی اور چلا گیا اسے کچھ بھی نہیں کہا اپنا نقصان پرداج کر لیا لیکن اسے سمجھے آئے وہ آگیا شاہ صاحب کی مجلس میں حضور وہ تو واقعی بہت بھیلا ہے کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں نقصان اپنے پلے ڈال لیتا ہے فرما اسی وجہ سے دلی کے حالات فراب ہیں کچھ کتب آیا ہے ڈیوٹی پہ وہ خود بڑا ٹائٹ ہے اس نے دلی کو ٹائٹ کر دیا کہ باطنی نظام کی بات کر رہا ہوں اس نے کہ دلی کے چاندنی چوک میں فالودہ بیچتا ہے چاندنی چوک دلی یہ چوئی ہے دلی کے چاندنی چوک میں فالودہ بیچتا ہے کمال کوئی فالودہ بیچ رہا ہے اور مقام ہے اتنا ہے کہ کوئی جملہ بول دیں تو تقدیریں بدل دیتے ہیں نظام بدل دیتے ہیں ہم کی زبان سے نکلا جملہ مقام اتنا ہے اور چھپایا ہوا اس طرح خدیلی کے چوک میں فالودہ بیچتا ہے چاندنی چوک میں اب وہ گیا وہاں جان بوجھ کے گرا دیا اب دوسرے کا بھی جان بوجھ کے یہ گرا دیا جب گرا دیا تو کہنے لگا روپیہ بھی اور دو روپیہ تک کوئی نہیں اس رکھ کے چھنڈی کھتی ہے دفعہ ہو جائے یہاں سے ہرے کو خربوز بیچ نہیں مالا سمجھ ہوا بات سمجھ رہے مطلب یہ کہ بظاہر ہماری نظروں میں اگر وہ کچھ بھی نہ ہو ہم اسے کیا دیکھ رہے ہوں خربوز بیچنے والا یا فالوتا بیچنے والا اللہ کی نظر میں وہ مقام کتبیت پر بھی فائز ہو سکتا اس لئے فرمایا زمین پہ پانچ سو بندے اللہ کیسے رہتے ہیں جن کی دعوں سے زمین کا نظام چلتا حضور فرماتے ہیں ان پانچ سو کی اوپر تین سو کی جماعت ہوتی ہے اس سے بڑا تر جاب فرمایا ان تین سو کی اوپر چالیس اولیاء کی جماعت ہوتی ہیں سمجھے آج ان چالیس کی اوپر سات عبدال ہوتے ہیں جو ان سے بھی اوپر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک قطب الاقتاب ہوتا ہے جو سب کا ہیڈ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ فاطمہ تظہرہ کی اولاد سے ہوتا ہے سبحان اللہ جو قطب الاقتاب ہوتا ہے اس سلسلے کا ہیڈ ہوتا ہے باطنی نظام کا وہ اولاد فاطمہ تو زہرہ سے ہوتا ہے جب وہ دنیا سے اٹھتا ہے تو وہ جو سات ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ترقی دے کر مقام قطب الاقتاب پہ فائز کیا جاتا ہے سب تانی جو چھیرہ گئے چالیس میں سے ایک کو ترقی دے کر سات پورے کیے جاتے ہیں جو چالیس میں سے گھٹتا ہے وہ تین سو سے ایک کو ترقی دے کر چالیس پورے کیے جاتے ہیں اور جو تین سو سے کم ہوتا ہے پانچ سو سے ایک کو ترقی دے کر ان تین سو کو پورا کیا جاتا ہے اور جو پانچ سو سے کم ہوتا ہے امت میں کسی کو مقام ولایت دے کر ان پانچ سو میں شامل کی عدد یہ وہ نظام ہے جو ہر وقت دنیا پہ قائم ہے اور انہیں کی دعاوں سے یہ زمین کا نظام چل رہا ہے اب مقام کتبیت اولاد فاطمہ سے کیوں ہے کہ سب سے پہلی کتب اس امت کی سیدہ فاطمہ تو ظہرہ سبحان اللہ سمجھا ہے سب سے پہلی کتب علامہ ابن آبدین شامی رحمت اللہ لکھتے ہیں اجابت الغوث کے اندر سب سے پہلی کتب اور یہ عورتوں میں فاہد عورت ہے جو مقام کتبیت پہ فائز ہوئی ہے ورنہ کوئی عورت مقام کتبیت پہ فائز نہیں ہو سکتی اور بھی انبیاء کرام ان کی بیٹیاں بھی بڑی پاک ایزا ہوں گی سرکار کی ازواج متحرات ہیں سرکار کی اور بھی بیٹیاں ہیں لیکن وقت ایک سیدہ کائناہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ مقام کتبیت پہ فائز ہوئی ہے اس لیے کہ کتب کا ہر وقت پاک رہنا ضروری ہے اور عورت دا فاطمت الزہرہ سبحان اللہ سمجھے ہو بھائی زہر کے بعد امام حسن کو جنم دیا سیدہ نے اچھا کمال ہو گیا بھی مضمون کے دوران ہی ذکر آ گیا ورنہ پھر سید ساکیب شاہ صاحب نے مجھے فرمائش کی تھی کہ آج سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کا بھی ولادت کا دن ہے تو ان کا بھی ذکر ہو جائے تو انہوں نے خود ہی ذکر کروا لی سبحان اللہ بازم ولایت کا فیض اگر وہ دروازہ نہ کھلے تو کسی پہ ولایت کھنتی نہیں در مرتزہ کو چھوڑ کے اور در فاطمت الزہرہ کو چھوڑ کے کوئی ولایت کا تصور ہی نہیں کہا سکتا سمجھ رہے نہیں تو سیدہ نے ظہر کے بعد امام حسن کو جنم دیا ہے اور اثر کی نماز سیدہ نے مسلح پہ بیٹھ کیا دافت سبحان اللہ عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ فاطمہ نے نماز پڑھ نہیں جبکہ آج ہی اس نے پچے کو جنم دیا ہے فرمایا میری بیٹی کو اللہ نے ہر قسم کی نجاست سے دور سبحان اللہ بے شک نجاست میری صاحبزادی کے قریب یہ مقام کتبیت یہ عورتوں میں اور پھر مردوں میں جو مقام کتبیت ملا ہے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شرح اللہ بے شکر حضور مولا کائنات اور پھر یہ مولا کائنات علی المرتضی یہ ذرا سن لے نا تھوڑا سمیں علمی محول میں چلا گیا میں قصے قصے آپ کو سناتا ولیوں کے لیکن میں قصوں کی بجائے آپ کو علمی محول میں لے گیا ہوں چلیں آدم کی تخلیق سے پہلے چلیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں حدیث پاک نکل فرماتے حضور نے فرمایا تخلیق آدم سے چودہ ہزار سال پہلے اللہ نے میرا اور علی کا نور پیدا فرما دیا تخلیق آدم سے چودہ ہزار سال نور پیدا ہو چکا ہے قاضی صنع اللہ پانی پتی نقش بندیوں کے امام ان کی تفسیر مظہری ہے تفسیر مظہری قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 کی تفسیر میں لکھا آیت نمبر 110 سورہ بقرہ اس کی تفسیر میں قاضی صنع اللہ پانی پتی دکھتے ہیں کہ بھئی یہ مولا علی کا نور کیوں پیدا کیا گیا آپ لکھتے ہیں کہ جس طرح ہر نبی کو حضور کے نور کی ضرورت رہی ہے اسی طرح ہر امت کے ولی کو علی کے نور کی ضرورت رہی ہے پچھلی امتوں میں جو ولی بنتا رہا ہے وہ نور علی سے فیض پا کے ولی بنتا ہے پچھلی امتوں میں علایت کا درجہ انی کے حضریے سے ملتا رہا ہے اور پھر یہ مقام ملا حضور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب سرکار میراج پہ گئے تو میراج پہ جنت کی سیر کر رہے تھے جنت کی سیر کر رہے تھے تو ایک نور کا صندوق دیکھا یا اللہ یہ کس کے لئے فرما معبوب تیرے لئے خاص توفہ اس میں سرکار نے وہ صندوق کھولا میری بات سننا آخری بات ہے گفتگو ختم ہو رہی آپ نے کھولا تو ایک نور کی خلط نظر آئی اس میں نور کی لباس نور کی خلط سرکار نے پہنی یا اللہ یہ کس کے لئے فرما معبوب تیرے لئے یا اللہ میں کسی غلام کو بھی دے سکتا ہوں فرما یہ خلط خلط راز ہے یہ خلط خلط راز ہے تیرے غلاموں میں سے جو بھی اس راز کو پا لے اسے دے دینا سرکار وہ خلط لے کر آئے اپنے چاروں یاروں کو جمع کیا اور فرما ابوبکر اگر تجھے دوں کہ جیسے پہن کے عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑوں گا فرما یہ راز نہیں ہے راز اور ہے عثمان غنی تجھے دوں تو کیا کرے گا کہ جیسے پہن کے دیار کا دور دورہ کروں گا فرمایا یہ راز نہیں ہے نیتیں اچھی ہیں لیکن راز یہ نہیں ہے پھر علی مرتضیٰ کو بلایا علی تجھے دوں تو کیا کرے گا کہ جی میں نے کیا کرنا ہے آپ کی خلط سے آپ کی گناہگار امت کے گناہ سبحان حضور نے فرمایا علی یہی وہ راز ہے جو تُو نے پا لیا ہے راز کے بعد یہ خلط راز خلط علایت خلط نور تجھے عطا کرتا ہوں اور یہ لکھنے کے بعد حضرت بابا صاحب لکھتے ہیں کہ سمجھ لو درویشی سرا سر پرتہ پوشی کا نام ہے جو درویش ہوتا ہے دوسروں کے عیب چھپاتا ہے جو درویش ہوتا ہے دوسروں کی کمیاں کمزولیاں چھپاتا ہے پرتے ڈالنے والے کو درویش کہتے ہیں پرتے کھنچنے والے کو درویش ہے نہیں کہتے ہیں یہ سبے میراد وہ جو خلط نور ملی مولا علی کو دی پھر آپ سے وہ مقام امام حسن کو ملا پھر آپ سے یہ مقام امام حسین کو ملا وہ خلط نور چلتی رہی وہ نور کا جبہ پھر وہاں سے امام زین العابدین کو ملا ان سے امام محمد الباکر کو ملا ان سے امام جعفر صادق کو ملا ان سے پھر امام موسیٰ قازم کو ملا ان سے امام علی رضا کو ملا ان سے امام محمد تکی کو ملا امام علی نکی کو ملا امام حسن حسکری کو ملا اس کے بعد یہ مقام انتظار ہونے لگا کہ کوئی اہل آئے اور اس مقام کو سنبھالے حتیٰ کہ بغداد کی سرزمین پہ غوث آزم پیدا ہوئے تو یہ خلط نور اور یہ مقام ملایت کا ملکز جو تھا غوث آزم کے سپورٹ کر دیا گیا اب قیامت تک جس ولی کو بھی جو بیض ملے گا دربارے غوث آزم سے ملے گا دربارے غوثیہ سے ملے گا اور وہاں سے مل رہا ہے ہر ولی کو اور پھر جب قیامت کے قریب امام مہدی تشریف لائیں گے تو غوث آزم یہ سارا مرکز اٹھا کے ان کے سپورٹ فرما دیں اس کے بعد پھر امام مہدی کی ولایت لوگوں کو ملے گی تو یہ سلسلہ ولایت ہے اور یہ باطنی نظام ہے جس کے ذریعے آستانوں کی بہار ہے جس کے ذریعے فیضان چل رہا ہے بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے بیماروں کو شفاں مل رہی ایک مولوی میں نے کہنا لگا کیا فیدہ آستانیاں بنا مان رہا تھا میں تباہ ہندی کو یمت کیوں بنا رہے ہو میں آخے بند کر دینے آتے جڑے پاگل اُتھے کھاندے و دن لنگر سارے تیرے گھر گھلے نیا دو چار دن مولوی صاحب تُسیں کھلا لوگ بند کر دینے آستان سمجھے ہو گا یہاں سے تو ظاہری خیرات بھی مل رہی ہے باطنی خیرات بھی مل رہی ہے بند کروانے والے اتنے لوگوں کو سنبھال لیں ہم بند کر دیتے ہیں آستان نہیں سمجھے ہو گا ایک کو اداتا صاحب تے ملان کھال دینے مولویان دے مدر سے کھوامیوں کا بکھیان میری سمجھ رہے ہیں یہی تو آستانے ہیں آس آس کا منہ امید ہوتا ہے آس ٹوٹ جائے نا تو تانہ رہ جاتا ہے آس قائم رہے تو آس تانہ بنتا ہے آس جب تک لگی رہے گی آس تانہ رہے گا آس ٹوٹے گی تو صرف تانہ رہ جائے گا یہ فقیروں کا در ہے ان کے در سے ظاہری خیرات بھی ملتی ہے باطنی خیرات بھی ملتی ہے اللہ کریم ہمیں اولیاء اکرام کی سچی سچی سنگرہ تو صحبت نصیب فرمائے اور ان کے فیوزات سے ہم سب کو فیضیات فرمائے میں ٹیم تھوڑا اس وقت تھوڑا جا ذکر سیدہ پاک دے کر سکیاں مر قدیس اید انشاءاللہ و آخر دعوی